بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے آج جلال انسانی کا سبق نمبر دو سو پچاس ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورة الدہر کی آیت نمبر بیس سے لے کر چھبیس تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی عالیہم سیاب سندس فضر و استبرق وَحُلُّوا أَسَابِرَ مِنْ فِزَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا عالیہم سیاب سندس فضر و استبرق ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس و استبرق اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے وَحُلُّوا أَسَابِرَ مِنْ فِزَّةٍ اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے عراستہ کیا جائے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا اور ان کا پروردگار انہیں نہائیت پاکیزہ شراب پلائے گا اِنَّ حَادَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور یہ فرمائے گا یہ ہے تمہارا انعام اور تم نے جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا تمہاری محنت کی پوری قدردانی کی گئی ہے اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اے پیغمبر ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا اَوْ كَفُورًا لہٰذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا اَوْ كَفُورًا اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانو وَادْقُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَتًا وَأَصِيلًا اور اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا قَوِيلًا اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدے کیا کرو اور رات کے لمبے وقت میں وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کرو عزیز طلبہ آج کے سبق کی یہ جو پہلی آیت ہے وَائِدَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْقًا قَبِيرًا جب تو وہاں کی نعمتوں کو دیکھے گا تو ایک بہت بڑا جہان ہے نعمتوں کا اور ایک وسیح سلطنت ہے اس میں اللہ تعالی نے جنت کی بسط کا ذکر فرمایا ہے یعنی یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ کوئی چھوٹے موٹے گھر ہوں گے چھوٹے موٹے باغیچے ہوں گے جیسے دنیا میں چھوٹے گھر ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے باغیچے باغیچے ہوتے ہیں وہاں پر بہت بڑی سلطنت ہے ہر ہر شخص کو بہت بڑا ملک ملے گا اس کے سامنے ساری دنیا کی وسط جو ہے وہ کوئی مانا نہیں رکھتی سب سے آخری جنتی جو ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گے جا جنت میں داخل ہو جا تیرے لیے اس دنیا کے برابر جگہ ہے اور اس جیسی دنیا کے برابر دس گناہ اس کے علاوہ اور بھی ہے اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اہل جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا جس کو اس دنیا کے برابر جو ہے وہ محل ملیں گے بلکہ اس دنیا کے دس گناہ جو ہے وہ اس دنیا کو دس گناہ بڑھا کر اتنا بڑا محل اس کو جو ادنا قسم کا جنتی ہوگا اس کو ملے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیشت جو ادنا درجے کا جنتی ہے وہ اپنے باغوں اپنی بیویوں اور جنت کی نعمتوں اور خادم خادموں اور مسیریوں کو ہزار سال کی مسافت میں دیکھے گا یعنی اتنی اس کی یہ نعمتیں دور تک پھیلی ہوں گی کہ وہ ایک ہزار سال تک اس میں چل کر جو ہے وہ اتنی جگہ میں پہنچے گا اور اللہ کے ہاں سب سے بڑا معزز شخص وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ کی اللہ تعالی کا دیدار کرے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجوہ یوم اذن ناظرہ الہ رب بہا ناظرہ یہ جو ہے وہ جو سورة القیامہ کی آیات ہیں یہ تلاوت فرمائی ہیں تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے جنت کی بوسط کو ذکر فرمایا ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے اہل جنت کے لباس کو اور ان کا جو زیور ہوگا اس کو ذکر فرمایا ہے یعنی ان پر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے یہ وہاں کا ریشم ہے جنت کا ریشم ہے دنیا کا ریشم جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے وہاں کا ریشم باریک بھی ہوگا اور دبیز دونوں قسم کے ریشم ریشم ہوں گے اور وہ بہت ہی عمدہ قسم کے ریشم ہوں گے وحلو اسابرہ منفضہ ان کو زیور کے طور پر چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے یعنی جو بطور زیور کے ہوں گے جو ان کو پہنائے جائیں گے وہ چاندی کے کنگن ہوں گے سورة القحف اور سورہ حج کے اندر بھی سونے کے کنگنوں کا ذکر ہے تو اس میں کوئی منفعات نہیں ہے وہاں سونے کے کنگن کا ذکر ہے اور یہاں چاندی کے کنگن کا ذکر ہے دونوں طرح کے کنگن جو ہے وہ اہل جنت کو پہنائے جائیں گے کہیں اللہ تعالیٰ نے سونے کے کنگن کا ذکر کیا اور کہیں پر جو ہے وہ چاندی کا ذکر کیا ہے اہل جنت کے جو کپڑے ہوں گے وہ سبز رنگ کے ہوں گے ہرے رنگ کے ہوں گے یہ رنگ جو ہے وہ زیادہ خوشنمہ محسوس ہوتا ہے اور جو ہے وہ اس وجہ سے سبز رنگ کا یہاں پر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اہل جنت کو جو کنگن پہنائے جائیں گے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ مشکات کی حدیث ہے جو ترمزی نے بھی روایت کی ہے اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنگنوں کے بارے میں فرمایا جو اہل جنت کو پہنائے جائیں گے کہ جنتیوں میں سے اگر کوئی شخص جنتی شخص دنیا میں جانک لے جس سے اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو ختم کر دے گی اتنے جو ہے وہ روشن جو ہے وہ کنگن ہوں گے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتے ہیں ختم کر دیتا ہے اسی طرح جو ہے وہ بوکنگن اگر دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو اس سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے ان کا رب انہیں پاک کرنے والی شراب پلائے گا اسی صورت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس میں مزید اعزاز ہے اہل جنت کا اور یہاں تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا یعنی پلانے کی نسبت جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل جنت کا اعزاز ہے اس میں کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ پلائے گا شراب کو تہورہ کی جو صفت ہے اس کے ساتھ متصف کیا گیا ہے بعض حضرات نے اس کا معنی کیا ہے کہ بہت زیادہ پاکیزہ شراب ہوگی یعنی بہت زیادہ پاکیزہ شراب ہوگی اور اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی نشا نہیں ہوگا جس سے عقل میں فکور آ جائے یا جس سے جو ہے وہ جس سے سر میں درد ہو بہت ہی پاکیزہ اور صاف شفاف شراب ہوگی اور اسی طرح بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ شراب انتہورہ جو کہا ہے وہ اس وجہ سے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ناپاد پشاب نہیں بنے گی یعنی مش کی طرح پسینہ بن کر وہ نکلے گی یعنی جو اہل جنت کو پسینہ آئے گا تو وہ مش کی طرح خوش پودار پسینہ ہوگا اور وہاں پر پشاب نہیں آئے گا شراب انتہورہ کیونکہ پینے کی وجہ سے ضائل سے بات ہے پشاب آتا ہے لیکن اہل جنت کو پشاب نہیں آئے گا بلکہ وہ مش کی صورت میں پسینہ بن کر نکلے گی اس لیے اس کو شراب تہور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے فرمایا یہ جو ہے وہ سب کچھ جو اہل جنت کو ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ یہ تمہارا صلح ہے جو تم نے کوشش کی تھی جو نیک کاموں میں تم لگے رہے یہ اس کا سلسلہ ہے وہ تمہارے نیک کام مقبول ہوئے اور اس کی قدردانی کی گئی ہے جو انام اور اکرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنتا تھا ان تمہارے نیک عامال کے بدلے میں یہ ان نیک عامال کے وجہ سے ہی تمہارا یہ اکرام کیا جا رہا ہے آگے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَسَلْنَا ذِكْرَا اِنَّا نَحْنُ نَسَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلَا اے پیغمبر ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں یہاں تک کی جتنی آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور انام عظیم جو عطا فرمایا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے صبح شام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیجئے رات کو نماز پڑھئے دیر تک تسبیب مشغور رہیے فاسق یا فاجر کی بات نہ سنیے یہ اہل جنت کے جو انعامات تھے ان کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اور انام عظیم کا تذکرہ فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا یعنی دنیا میں یہ جو انعامات آخرت میں ملیں گے یہ قرآن کریم کی تنزیل ہے جو جس کی وجہ سے آخرت میں تمہیں انعامات ملیں گے یہ اس قرآن کریم کی تنزیل ہی کی وجہ سے ملیں گے اس کو اللہ کریم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دیا ہے تو یہ ایک انعام عظیم ہے جس کی وجہ سے اہل جنت کو جو ہے وہ آخرت میں اونچے اونچے انعامات ملیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اِنَّا نَحْنَا نَزَلْنَا عَلِيكَ الْقُرْآنَ تَنزیلَا شروع سے لے کر آخر تک بیق وقت پورا نازل نہیں کیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے لئے آسانی ہے اور صحابہ اکرام کے لئے بھی آسانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی آسانی تھی صحابہ اکرام جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو یاد بھی ہوا اور جج جج سے نازل ہوتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے مخاطبین تک پہنچانے میں بھی آسانی تھی کیونکہ قرآن کریم پہنچانے پر جو ہے وہ دشمن کو تکلیف ہوتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا قصبر لحکم ربی کا اپنے رب کے حکم کی ادائیگی میں سبر کیجئے وَلَا دُطِئِ مِنْهُمْ آتِمَنَا وَكَفُورَ اور کسی جو ہے وہ نافرمان یا کافر کی بات نہ سنیے کسی فاسق یا کافر کی بات نہ مانیے یہ لوگ آپ کو تبلیغ سے روکتے ہیں آپ جو ہے وہ ان کی فرما برداری نہ کریں وَلَا دُطِئِ مِنْهُمْ ان کی فرما برداری نہ کریں تبلیغ کے کام میں آپ جو ہے وہ مسلسل لگے رہے ہیں وَدْقُرِشْمَا رَبِّكَ بُقْرَدَمْ وَاسِرَا صبح و شام اپنے رب کا نام لیا کریں اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں وَمِنَ الْلَيْرِ فَسْرُدْ لَهُ اَصَبِّحُوا لَيْلًا طَبِيلًا اور رات کے کچھ حصہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اسی طرح رات کے بڑے حصے میں لمبے حصے میں جو ہے وہ اس کی تصدیب بیان کریں یعنی جو آپ کو دعوت کا کام دیا گیا ہے جو نبوت کا کام دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور اپنی ذاتی عبادات بھی کریں اس طرح سے ان آیات کے اندر اشارہ ہے جو شخص عابد ہوگا ذاکر ہوگا تبلیغ کاموں میں بھی اس کو اتنی ہی اس سے معابنت ملے گی اور اس کا تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ اور مزید بڑھتا چلا جائے گا اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو اِذَا رَأَيْتَا ثَمَّا اور جب تو نظر ڈالے گا یعنی جب بھی تیری طرف سے روئیت پائی جائے گی رآئیتا تو جو ہے وہ نعیمن نعمت ہی نعمت اور و ملکن کبیرا اور بڑا ملک دیکھے گا یہ اِذَا رَأَيْتَا کے اندر جو اِذَا ہے یہ دوسرا رائیتا اس کا جواب ہے نعیمن لا يُوسفو یعنی ان کے صفت بیان نہیں ہو سکتی و ملکن ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے صفت بیان نہیں کی جا سکتے و ملکن کبیرا اور بڑا ملک دیکھے گا واسیان لا غایت له یعنی ایسا وسیع کہ اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی عَلَيْهِمْ فَوْقَهُمْ فَنَسْبُهُ عَلَى الظَّرْفِيَتِ عَالِيَهُمْ یہ عَالِيَهُمْ ہے عَالِيَهُمْ سِعَابُ سُنْدُسِنْ خُزْرُونَ وَإِسْتَبْرَقْ یہ عَالِيَهُمْ جو ہے اس کی جو ہے وہ پہلے مانا بیان کے مسلمتیں فَوْقَهُمْ ان کے اوپر فَنَسْبُهُ عَلَى الظَّرْفِيَتِ یہاں سے آگے اس کا اعراب بیان فرما رہے ہیں اور ترقیب ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو نصب ہے یہ ذرفیت کی بنا پر ہے عالیہم ذرفیت کی وجہ سے منصوب ہے وَهُوَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَئِمْ بَعْدَهُ اور جو ہے یہ جو ہے وہ اس کا ماباد جو ہے یہ مبتدہ کی خبر ہے وَفِي قِرَاتٍ بِسُقُونِ لِيَائِ مُبْتَدَئُن وَمَابَعْدَهُ خَبَرُهُ یہاں سے دوسری قرآت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قرآت میں یا کے سکون کے ساتھ بھی ہے عَلَيْهِمْ ہو جائے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ مبتدہ ہوگا وَمَابَعْدَهُ خَبَرُهُ اور اس کے ماباد کا جملہ جو ہے وہ اس کی خبر ہو جائے گا وَالزَّمِيرُ الْمُتَسِلُ بِهِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِمْ اور عَالِيَهُمْ کی جو زمیرِ مُتَسِل ہے وہ ماتوف آلے یعنی جو ماتوف آلے ہیں یعنی جو جنتی ہیں جو عبرار ہیں ان کی طرف راجے ہیں خُزرن سیابوسندسن حریرن ان کے اوپر جو ہے وہ ریشم کا لباس ہوگا سبز ریشم کا لباس ہوگا خُزرن بِرْرَفِعِي مثال نے فرماتے ہیں خُزرن جو ہے یہ رفع کے ساتھ ہے وَاِسْتَبْرَقُنْ یہ بِلْجَرِّ یہ جر کے ساتھ ہے دبیز ریشم کا لباس ہوگا مَا غَلَزَ مِنَ الدِّبَاجِ فَهُوَ الْبَطَائِنُ وَسُنْدُسُ عَزَّحَائِرِ یہ ان دونوں کے درمیانہ فرق ذکر فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ استبرق جو ہے وہ وہ ریشم کے موٹے کپڑے کو کہتے ہیں استبرق اور وہ استر ہوتا ہے فَهُوَ الْبَطَائِنُ وَسُنْدُسُ عَزَّحَائِرِ اور جو سندس ہے وہ اوپر کا کپڑا یعنی جو ظاہر ہے وہ اس کو سندس کہا جاتا ہے وَفِي قِرَاتِ عَقْسٍ مَا زُكِرَفِعِهِمَا اور ایک قِرَات میں مذکورہ قِرَات کا عَقْس ہے یعنی خُزرن جو ہے یہ جو ہے وہ جر کے ساتھ ہے اور استبرق رفع کے ساتھ ہے وَفِي اُخْرَا بِرَفْعِهِمَا اور ایک قِرَات کے اندر جو ہے وہ دونوں کے رفع کے ساتھ ہے جیسے کہ ہماری یہ اس نسخے کی قِرَات ہے وَفِي اُخْرَا بِجَرْرِهِمَا اور ایک قِرَات میں دونوں جو ہے وہ دونوں کا جر ہے یعنی دونوں کی خُزرن ہے اور استبرقن ہے دونوں جر کے ساتھ ہیں وَحُلُّ اَسَابِرَ مِن فِضَّتٍ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے وَفِي مَوْزِيُنْ آخَرْ مِن ذَحَابٍ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جو ہے وہ یہاں تو چاندی کے کنگن کا ذکر ہے اور ایک جگہ پر سونے کے کنگن کا ذکر ہے تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے لِلْإِذَانِ بِأَنَّهُمْ يُحَلَّوْنَ مِنَ النَّوْعَيْنِ مصنف فرماتے ہیں کہ کہیں پر تو جو ہے ان کو سونے کے کنگن پہنائے جانے کا ذکر ہے اور کہیں پر جو ہے وہ چاندی کے ہے تو ایک جگہ جو ہے وہ یہاں پر چاندی کے ہے اور دوسری جگہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو دونوں قسم کے زیور ایک ساتھ پہنائے جائیں گے وَحَلَّوْنَ مِنَ النَّوْعَيْنِ مَعَنْ وَمُفَرَّقًا ایک ساتھ یہ پھر متفرق طور پر پہنائے جائیں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا اور انہیں ان کا رق پاک صاف شراب پلائے گا مبالغتاً فی تحارتی تحورہ کی جو ہے وہ تفسیر ذکر فرمارے ہیں کہ وہ شراب اپنی تحارت و نظافتی ہی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہوگی بخلاف خمر الدنیا بخلاف دنیا کی شرابوں کے بے شک جو ہے وہ یہ نعمتیں تمہارے لئے بطور صلح کے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا انہا حازہ حازہ کا مشارعن علیہ النعیمہ ہے کہ یہ نعمتیں جو اوپر مذکور ہوئی ہیں یہ تمہارے لئے بطور صلح کے ہیں وَقَانَ حَسَعَيُكُمْ مَشْبُورًا اور تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی ہے آگے فرمایا انہا نحنو نزلنا علیق القرآن تنزیلہ ہم نے قرآن کو بددریج نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا انہا نحنو یہ نحنو کے بارے میں مسنن فرما رہے ہیں تاقیدن لئی اسم انہا یہ جو ہے وہ نحنو انہا کے اسم کی تاقید ہے او فصلن یا پھر یہ فصل کے لئے ہے نزلنا علیق القرآن یہ جو ہے نزلنا علیق القرآن یہ انہا کی خبر ہے یعنی کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا خبرو انہا ای فصلناہو ولم ننزلہو جملتا واحدا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں کیا فصبر لحکم ربی کا پس تو اپنے رب کے حکم پر سبر کیجئے سبر کر یا سبر کیجئے علیقے پہ تبلیغی رسالتی اس کے پیغام کو پہنچا کر وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَيْ الْكُفَارِ اور کفار میں سے آثیمن کسی گناہگار او کفورہ یا نافرمان کی بات نہ مان حَيْ عُطْبَةَ بْنِ رَبِیَةَ وَلْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِیرَةَ قَالَا لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اِرْجِعَنْ حَادَ الْأَمْرِ مسننف رحمہ اللہ تعالی یہ آثیمن او کفورہ کی تفسیر ذکر فرمارے ہیں یعنی کہ عطبہ بن ربیہ اور ولید ابن مغیرہ کی بات نہ مان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اِرْجِعَنْ حَادَ الْأَمْرِ اپنی اس تحریک سے باز آجاؤ اپنے اس معاملے سے رکھ جاؤ وَيُجَوزُ اَنْ يُرَادَ كُلُّ آثِ مِنْ وَكَافِرٍ اَيْلَا تُتِي اَحَدُهُمَا اَيَّنْ قَانَ فِيما دَعَا قَالِهِ مِنْ اِثْمِنْ اَوْ کُفْرٍ اور دوسرے تفسیر اس کی یہ ہے مسننف رحمہ اللہ تعالی نے اسے بارے سے اس طرف اشارہ کیے کہ یہ بھی درست ہے کہ ہر گناہگار اور کافر مراد ہو یعنی ان میں سے تو کسی کی بات نہ مان اس گناہ اور کفر کے معاملے میں جس کی طرف فیما دعا کا علیہی جس کی طرف ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں وَدْ قُرِشْمَ رَبِّكَ فِي الصَّلَا تِي اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر کہاں ذکر کر نماز کے اندر بُكْرَةً وَعَصِيلَةً صُبْ وَشَام یعنی الْفَجْرَ وَالزُّهْرَ وَالْعَسْرَ صُبْ وَشَام اپنے رب کے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ صبح کی نماز میں فجر کی نماز میں اور حصر کی نماز میں اپنے رب کا ذکر کر اپنے رب کے نام کا ذکر کر وَمِنَ الْلَيْرِ فَسْتُدْ لَهُ یعنی الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ اور جو ہے وہ رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کر یعنی مغرب اور عشاء اس سے مراد ہے وَصَبِّحُ لَيْرًا طَوِيلًا اور جو ہے وہ بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر یعنی طویل رات تک اس کی تسبیح کیا کر سَلِّتَتَوْعُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْسُرُ سَيْهِ اَوْنِسْفِهِ اَوْسُورُ سِيهِ تو اس سے مراد مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات میں نفل نماز پڑھنا ہے یعنی رات میں نفل نماز پڑھا کر سَلِّتَتَوْعُ فِيهِ اس کے اندر یعنی رات کے اندر جو ہے وہ نفل نماز پڑھا کر جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے مِنْسُرُ سَيْهِ اَوْنِسْفِهِ اَوْسُورُ سِيهِ دو تہائی نصف رات یا ایک تہائی رات جیسا کہ پہلے جو ہے وہ سورہ مزمل کے اندر جو حکم گزرا ہے اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ